السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 265 سے چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل اور مثال الذین ان کی جو ینفقونا خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چہنے کے لیے مردات اللہ رضا مندی اللہ کی و تثبیتاً اور پخدگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثلی معنی مثال جنت ایک باغ کے ہے بربواتن اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اسے وابلن تیز بارش فآتت تودے اکلہا پھل اپنا دیعفائن دو گنا فآن پھر اگر لم نا یسبہا پہنچے اسے وابلن تیز بارش فطل تو پھوار ہی کافی ہے واللہو اور اللہ بما اسے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے آیا ودو کیا چاہتا ہے احد کم کوئی ایک تم میں سے ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیلن خجوروں کا وعنابن اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتیہا اس کے نیچے سے الانہارو نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کلی ہر طرح کے الثمرات پھل ہوں واصوابہو اور پہنچے اسے الکبرو بڑھاپا ولہو اور اس کی ذریتن اولاد ہو دعفاؤ کمزور یا چھوٹی فاصوابہا پھر پہنچے اسے اعصارن ایک بگولہ فیہی جسمیں نارن آگ ہو فاحتراقت پس وہ جل جائے کذالکہ اسی طرح یبینو فاضح کرتا ہے اللہو اللہ لکم تمہارے لیے ال آیاتی نشانگا لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غورو فکر کرو ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی بات صدقے سے ریلیٹڈ ہی ہے پیچھے آپ لوگ کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی تھی کہ ایک انسان اگر ریاکاری کے حساب سے ریاکاری ہے اس کے صدقے میں اور دینے میں تو پھر اس کی ایسے چکنے پتھر پر مٹی ہو جب بارش آئے اور وہ مٹی جو ہے وہ صاف ہو جائے پیچھے صرف صاف چٹان رہ جائے ٹھیک ہے جیسی کہ سن کا اس کو صدقے نے فائدہ نہیں دیا اسی طرح آیت مر نمبر 265 میں بھی مزید مثالوں سے سمجھائے گیا ہے معذرت ہاتھ لگنے کی وجہ سے موبائل گر گیا تھا تو آیت نمبر 265 میں بھی مزید مثالوں سے جو ہے بات سمجھائے گئی ہے مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال چاہنے کے لئے رضا مندی اللہ کی اب یہاں پہ مثال ہے جو اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے جس میں ریاکاری احسان اور عذیت نہیں ہوتی اور پختگی کے لئے اپنے نفسوں کی جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو ماند مثال ایک باغ کے ہے انچی جگہ پہ وہ باغ ہے پہنچے اسے تیز بارش تو وہ دے پھل اپنا دو گناہ انچی جگہ پہ باغ اور جب اس کو بارش پہنچتی ہے اب یہاں پہ مثال پتھر کی نہیں ہے ایک باغ کی ہے تو اپنا پھل دو گناہ دیتا ہے پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش اگر وہاں تک تیز بارش ہی نہ جائے صرف پھوار جائے تو وہ پھوار ہی کافی ہلکہ ہلکی بندہ باندی جو ہوتی ہے بلکل وہ بھی اس کے لئے کافی اور اللہ اسے جو عمل تم کرتے خوب دیکھنے والا ہے تو دو مثالے دی گئے ہیں ایک انسان جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے اور اس میں ریاکاری ہے احسان ہے عذیت ہے وہ پتھر کے اوپر پڑی ایک مٹی ہے ہوا چلی بارش آئی مٹی سارے دلگی خالی پتھر لیکن جو انسان اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لئے اور اپنے نفس کی پختگی کے لئے صدقہ کرتا ہے پھر وہ اس کی مثال جو ہے وہ باغ کے حساب سے سمجھائی گئی ہے آگے دیکھئے کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے کہ وہ ہو اس کے لئے ایک باغ خجوروں کا اور انگوروں کا بہتے اس کے نیچے نہریں پوچھا گیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس یہ دو باغوں باغ ہوں اور پھر اس کے نیچے سے نہریں بہری ہو ایک سین کریئٹ کیا گیا ہے یہاں پہ اس کے لئے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور پہنچے اسے بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور اور چھوٹی پھر پہنچے اسے ایک بگولہ جس میں آگ ہو پس وہ جل جائے اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے نشانگہ تاکہ تم غور و فکر کرو یعنی کہ ایک انسان ہے اور اس کے اوپر باغ اس کے پاس باغ ہے خجوروں کا انگوروں کا نہریں بھی بہریں ہیں ہر قسم کے اس میں پھل ہیں اس نے اس کے لئے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے اور جب اس کو بڑھاپا پہنچا اولاد بھی اس کی کمزور ہے ابھی چھوٹی ہے اور اگر ایک بگولہ بھی پہنچتا ہے ایک آگ کا اس کے باغ کو تو سب کچھ جل کے رہ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں ہیں وہ واضح کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو ٹھیک ہے جی اگر باغ بھی لگایا جائے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشندگی کی خاطر مطلب ایک ایک اگزامپل ہے یہاں پہ باغ کی کہ اگر انسان اپنے پاس اتنا سب کچھ چاہتا ہے لیکن اس نے اور بھی بہت ساری چیزوں پر کام نہیں کیا اللہ کی رضا مند اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلے جی اب ان آیات کی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 265 سے پیچھے ایک ورڈ ہے وَمَثَلُ اللَّذِينَ چلے میں ایسا کر کے پڑھتی ہوں اس کو تلاوت میں چلے جی وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ مُبَتِغُو أَمَرْضَاتِ اللَّه وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا دِعْفَيِّمْ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابِهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَا فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَانٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ سُبَانَكَ لَوَ بِهَمْدِكَ شَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَمْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُبُوا إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ